آئی سی سی چیمپنڈز ٹرافی دوہزار پچیس کے حوالے سے آج سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آئی سی سی نے باقاعدہ طور پر اس چیمپنڈ ٹرافی کا شیڈیول ڈرافٹ جاری کر دیا ہے جو کہ ان تمام ٹیموں کے کرکٹ وورڈز کو جاری کیا گیا ہے جنہوں نے اس ایونٹ میں حصہ لینا ہے اس کے علاوہ براڈکاسٹرز کو بھی یہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اور انہیں مخصر سا وقت دیا گیا ہے کہ اس دوران وہ سوچ و بچار کر لیں اگر ان میں سے کسی کو اس پر اتراز ہے تو وہ ابھی دور کیا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں پھر اس میں چینجنگ نہیں کی جائے گی اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس کے تمام کے تمام میچز پاکستان میں رکھے گئے ہیں اور وارپ اپ میچز کا جو شیڈیول ہے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب جو کیاس رائیاں ہو رہی تھیں کہ بھارتی بورڈ کے لیے الگ سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں کھیلنے آئیں گے تو ان کے میچز کسی اور وینیو پر منتقل کر دیے جائیں گے ان کیاس رائیوں کا کسی احتر خاتمہ ہو گیا ہے گو کے بی سی سی آئی کی جانب سے ابھی تک اس شیڈیول یا اس ڈراف شیڈیول پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں فلو میں چل رہی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام طرز ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یعنی وہ بھارت کے حوالے سے نہ ہی کوئی پیان دیں گے اور نہ ہی کوئی ان کو ڈریکٹ کوئی میسج کریں گے یہ آئی سی سی کا کام ہے کہ وہ بھارت کو رازی کرے یا نہ کرے بھارت کھیلے یا نہ کھیلے یا ان کی جگہ کسی اور ٹیم کو مدوق کیا جائے یہ ٹوٹلی جو ہے اب آئی سی سی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب جو آئی سی سی نے یہ ڈراف شیڈیول جاری کیا ہے اس کے بعد 99 فیصد اس بات کا امکان ہے کہ اب تمام کے تمام میچس پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اور اس حوالے سے جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے میچس منتقل کیا جائیں گے بھارت کے وہ پروپاگنڈا اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی نے جو سپورٹ پیرٹ جاری کیا ہے جس میں وارم اپ میچس بھی ہوں گے اور تشیری مہم بھی ہوگی آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہدار پچیس کی وہ بارہ سے اٹھارہ فروری ہے یہ ایک پورا ہفتہ ہوگا اس کام کے لیے وارم اپ میچس بھی کھیلے جائیں گے آپ کو تشیری مہم بھی دکھائی دے گی اس دوران شاید ان کی آئی سی سی کی جانب سے کوئی نغمہ بھی ریلیز ہو یا ان کی جانب سے کوئی استعارات بھی ریلیز ہو تو یہ ٹائم رکھا گیا ہے انیس فروری سے باقاعدہ طور پر ٹورنامیٹ کا آغاز ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ پہلا میچ کھیلیں گے اور یہ تقریباً وہی شیڈیول ہے جو کہ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یہ میچس کہاں کھاں کس طرح کھیلے جائیں گے پاکستان اور بھارت کا میچ یا کمارچ کو رکھا گیا ہے جو کہ پہلے ہی جو شیڈیول ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے اب اس کے حوالے سے بھارتی میڈیا گو کہ ابھی بھی کیاس ارائیاں کر رہا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بھارت کے سابق پلیٹز بھی اس حوالے سے بار بار کہہ رہے ہیں لیکن اگر آئی سی سی نے ڈرافٹ شیڈیول جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے مستقبل قریب میں بی سی سی آئی جو کہ بھارتی حکومت کے کہنے پر کہہ رہی ہے کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہاں سے پرمیشن ملے گی تو ہی کچھ ہوگا فیلال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ واقعی کچھ نہیں کہیں گے اور سیدھے پاکستان کھیلنے آئیں گے کیونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور بھارت کو بھی پتا ہے کہ آئی سی سی کا ایونٹ میں اگر ہم اس طرح کی مند مانن کریں گے تو اس کے سنگین نتائج بھی آگے بھختنا پڑ سکتے ہیں خاص طور پر اگر پاکستان نے بھارت کے ساتھ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تو اس سے آئی سی سی کو برحال بہت بڑا دھچکا لگے گا جس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرگی بنے ہوئے ہیں یہ میچز تو اس لیے آئی سی سی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ اس حد تک آگے جائے کہ رد عمل اتنا سخت دے کہ بھارت کے ساتھ کھیلے سے انکار کر دے تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ جسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سے شیڈیول ڈرافٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا اتراز ہے تمام کرکٹ بورڈز کو تمام براڈکاسٹرز کو بتایا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس طرح اگر آگے کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس میں اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ رکھا جاتا ہے تو پاکستان سب سے پہلے اسی بات پر اتراز کرے گا کہ ہمارا میچ بھارت کے ساتھ کیوں رکھا جا رہا ہے جب وہ ہمارے ساتھ کئی باری ساتھ کر چکے ہیں خاص طور پر بڑی چمپئن ٹرافیر دوہزار پچیس کا ہمیشہ حوالہ دیا جاتا رہے گا اس لیے اس بات کا اب امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو صورتحال ایسی ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی برحال میں مقصر سی نگاہ ڈال دیتا ہوں شیڈیول کے اوپر تاکہ آپ کو انفرمیشن ہو سکے پاکستان با مقابلہ نیز جیلینٹ پہلا میچ انیس فروری کو بیس فروری کو بنگلہ دیش اور بھارت لاہور میں کھیلیں گے اکیس فروری کو افغانستان اور سواتھ افریقہ بائیس فروری کو انگلینڈ با مقابلہ اسٹریلیا تائیس فروری کو نیز جیلینڈ اور بھارت چوبیس فروری کو پاکستان اور بنگلہ دیش پچیس فروری کو انگلینڈ اور افغانستان چھبیس فروری کو جو میچ کھیل جائے گا اسٹریلیا اور سواتھ افریقہ کے درمیان جبکہ 27 فروری کو بنگلہ دیش اور نیوزیلین کی ٹیمیں مددے مقابل ہیں گی جبکہ 28 فروری کو اسٹریلیا اور افغانستان کا آمنہ سامنا ہوگا یکہ مارچ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا ٹاکرا شیڈیول ہے دو مارچ کو انگلینڈ اور سعود افریقہ جس کے بعد پہلا سیمی فینل کھیلا جائے گا پھر دوسرا سیمی فینل اور اتوار کو نو مارچ کو فینل ہوگا جبکہ 10 مارچ ریزرگ نے رکھا گیا ہے فائنل بیرچ کے لیے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا شیڈیول آپ پہلا ہی جان چکے تھے اور آئی سی سی نے اس میں کوئی چینج کیے بغیر ڈرافٹ شیڈیول تمام کرکٹ بورڈز کو ارسال کر دیا ہے